حدیث نمبر پانچ سو اکتالیس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں پیچھے رہ گئے جب آپ قضاء حاجز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے میں پانی کا برتن لائیا تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کو دھویا پھر اپنے بازوں سے کپڑا ہٹانے لگے تو چپے کی آستین تنگ تھی بس آپ نے چپے کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور چپے کو کندھوں پر ڈالا پھر بازوں کو دھویا اور پیشانی پر امامہ شریف پر اور موزوں پر مسا کیا اس کے بعد آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا حتیٰ کہ صحابہ اکرام سے جا ملے انہوں نے نماز شروع کر دی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت فرما رہے تھے اور وہ ایک رکت پڑ چکے تھے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو محسوس کیا پیچھے ہٹنے لگے آپ نے ان کو اشارہ فرمایا تو انہوں نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا پس ہم نے وہ رکت پڑی جو ہم سے پہلے پڑی جا چکی تھی موسیقی موسیقی